ناظرین بہارت کا کونسل خانہ کندار کے اندر اب بند ہو گیا ہے اور کس کی وجہ سے بند ہوا ہے تالیبانوں کی وجہ سے بند ہوا ہے اطلاع تو یہ آ رہے ہیں کہ مقامی لوگ اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ جو کندار کا کونسل خانہ ہے بہارت کا اس پر قبضہ ہو گیا ہے لیکن بہارت یہ بات نہیں مان رہا بہارت یہ کہتا ہے کہ اس نے خود کونسل خانہ بند کر کے اپنے لوگ یہاں سے نکال لیے ہیں پہلے دو تین روز قبل سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان اور تالیبان جو ہیں وہ انہوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا ہے افغانستان کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہارت اور افغانستان نے یہ الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا ہے کہ سات ہزار دو سو جنگجو جو ہیں پاکستان نے افغانستان کے اندر بیجے ہیں لیکن پاکستان کی کوئی اس طرح کی پولیسی نہیں ہے ہم پہلے ہی کلیر کٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو بہارت کے کونسل خانے گئے ہیں یہ افغانستان کی فوج کی نکامی ہے اور تالیبانوں کی انڈوازمنٹ ہے جنہوں نے بڑی تیزی سے علاقے قبضے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں بہت زیادہ تینشن بند گئی ہے کندار کے اندر کونسل خانہ تھا وہ بند کیا ہے قبضہ کر لیا ہے تالیبانوں نے اور جو بھی ان کے جو راہ والے کام کرتے تھے جو بھی ان کے کام کرتے تھے لوگ وہ جہاں سے بھاگ نکلے ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہی لوگ نہیں بھاگ رہے بلکہ جو امریکہ کی فوج ہے وہ بھی دم دبا کر بھاگ رہی ہے کل تو امریکہ کے جو جرنل ہے جن کا نام آفٹرن ملر تھا وہ بھی بھاگ گئے ہیں سب اکدوش ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ افغانستان کے اندر سب سے زیادہ سرب کرنے والے امریکہ کے جرنل تھے جو سب اکدوش ہوئے ہیں بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاملات افغانستان کے اندر بھارت کے حوالے سے کیسے ہیں چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت مہنشتی رہے ناظرین اگرامی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نکل کر آئی ہے کہ بھارت نے جو اپنا کونسل خانہ تھا وہ اب چھوڑ کر باگ گئے ہیں اور طالبانوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے دو روز قبل بھارت نے اپنا جہاز بھی پیجا تھا کہ اپنے جو امبیسی کے اندر جو لوگ مجود تھے ان کو نکال کر لے جائے ہم کونسل خانے کی آپ کو حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت نے تقریبا ہر ایک زلے کے اندر ہر ایک صوبے کے اندر بہت بڑا کونسل خانہ بنایا ہوا ہے اس کونسل خانے کے اندر بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے اور پاکستان کے علاوہ پاکستان کے حالات کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کونسل خانے پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی بنائے گئے تھے بھارت کی جانب سے اور اشرف غنی نے کھلی چھٹی دی تھی کہ جب آئیں جب مزی آئیں افغانستان کی سرزمین استعمال کریں پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اب طالبانوں نے کندھار کے اندر جو تھا وہ کونسل خانہ اس کو کیپچر کیا ہے اگر ہم بات کریں گزنی کی تو گزنی کے اوپر آج لڑائی ہوئی ہے طالبانوں اور افغان نیچنل سیکیورٹی فورسز کے درمیان اور گزنی وہ علاقہ ہے جو کندھار اور کابل کو بلاتا ہے یعنی کانٹیکٹ جو کرتا ہے جو ملاتا ہے جو رستہ تھا وہ اب طالبانوں نے بند کر دیا ہے غزنی کے علاقے کو کیپچر کرنے کے بعد تو بھارت بہت زیادہ اس کو ڈیتھ بلو ملا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ انویسمنٹ کری ہوئی تھی بہت زیادہ اس کے ارمان تھے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا بھارت یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے 7200 جنگجود لشکر تیبہ اور جیش محمد کے دیئے ہیں تو یہ سارا سار بھارت کی ایک چلاکی ہے تاکہ پاکستان کو فی ٹی ایف پر فسایا جائے جو ٹیررزم کی واش لسٹ ہے اس کے اندر فسایا جائے آئی ایم ایف والے لون پاکستان کو سکر دے تو یہ بھارت کی ایک سٹرٹیجی ہے جس کی وجہ سے بھارت نے یہ کارڈ کھیلا ہے